اداب نمشکار میں ہوں سید محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں لیمرا نیوز اس وقت ہم ہیں اتر پردیش کے یو پی پریس کلپ میں جہاں پر میرے ساتھ محمد عویز جی موجود ہے جنہوں نے یہاں پر ایک مشاعرہ کا ارگنیزیشن کرایا ہے اس میں ان سے ہم جانیں گے کہ کیا مشاعرہ کروانے کا ان کا کیا مقصد تھا اور اس کا موٹیف کیا ہے جی عویز جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کے لیے آپ نے جو مشاعرہ کروائے اپنے والد صاحب کی یاد میں اس کو کرانے کا ایک مقصد کیا تھا اس کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے والد صاحب پڑھنے پر بہت زور دیتے تھے اور مشاعرہ بھی نہ پڑھیں نہیں کہا جا سکتا ہے اور مشاعرے میں بہت سے چیز آ جاتی ہیں امن چین کی بات آ جاتی ہے اور محبت کی بات آتی ہے زمانے کو جڑنے کی بات آتی ہے اور یہ سب تعلیم ہمارے والد صاحب دیتے تھے اس لئے میں نے مشاعرے کا ہی انتخاب کیا اور میں نے سمان بطلب بھی کیا ہاں اس کا مقصد یہی تھا ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ اگر آپ کسی کی مدد نہیں کر پاتے جو مدد کر رہا اس کی کچھ مدد کریے اس کی حفظہ افضائی کریے تاکہ اس کا انٹریسٹ ہمیشہ بنا رہے گا انٹریسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی احمد بنی رہے گی جو آورڈ آپ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے کن کٹیگریز کے حساب سے اپنے اس کوڈسٹری بھی اس میں ہم نے چار پانچ ترکے کے دیئے ایک ایڈکیشن میں دیا ہے ایک شانتی بنائے رہنے کے لئے دیا ہے اور ایک ہم نے سنگھرس کے لئے بھی دیا ہے جیسے کچھ لوگ انہیں سنگھرس جیون میں کرتے ہیں اتا چڑھا بہت آتے ہیں بہت سے لوگ اپنے راستہ چھوڑ کے بدل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ پھر بھی لگے رہتے ہیں جیسے ایک زین احمد کو میں نے دیا ہے ان کو کرمیوگی کا پروفکار دیا ہے مالی حالات کی وجہ سے ان کو پڑھائی چھوڑنی پڑی پھر انہوں نے کام کیا کام کرنے کے دو سال کے بعد پھر انہوں نے پڑھائی شروع کی اور گریشن کمپلیٹ کیا اور آج کی ڈیٹ میں وہ کالت کر رہے ہیں یہاں پر جو آپ نے ایوپی پریس کلپ میں اس طرحے کا جو ایک پروگرام اورگنائز کروایا ہے کیا اس طرحے کا آپ اورگنائز کرواتے ہیں کرواتے رہتے ہیں یا پھر یہ پہلا پروگرام تھا یا فیوچر میں آپ کا اس کو لے کر کوئی پلان ہے ہاں یہ میرا پرسنل پہلا پروگرام ہے پیسے میں بہت بہت شمز کے ذریعے ہم لوگوں کے پروگرام چھوٹے موٹے ہوتے رہتے ہیں لیکن ایوپی پریس کلپ میں ہمارا پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ اس سے بڑے پروگرام ہوتے رہیں گے آپ دیکھ رہے تھے محمد اویس جی کو جنہوں نے یہاں پر جو مشاعرہ ہو اس کے بارے میں کافی ضروری باتیں بتائیں میں سید محمد سنجھ